اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایم ٹی کے اور ایس پی ڈی کے چھوٹے موبائل کی پیڈ موبائل کو فلیش کرنے اور کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے دوستو ایم ٹی کے موبائل بیٹری یعنی بند موبائل میں بیٹری ڈال کر جیسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو باکس اس کو فوراں پک کر لیتا ہے اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میں دوستو آپ ادھر کمپیوٹری سکرین پر گوھر کریں میں آپ کو اپنے کمپیوٹر میں سی ایم ٹو ایم ٹی کے سیٹ اپ اوپن کر رہا ہوں اس سے میں آپ کو موبائل کنیکٹ کر کے اس کی فائل ریڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آسانی سے کنیکٹ ہوتا ہے یا اس میں کوئی مشکل آتی ہے یہ میرے ہاتھ میں میکس کا موبائل ہے چینہ کا موبائل ہے ایم اے ڈبل ایکس میگا ون موبائل میں بیٹری ڈال دیں گے اور ساتھ میں آپ سی ایم ٹو ایم ٹی کے مڈول کے سیٹ اپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کرسر پر گوھر کریں سب سے پہلے سیٹ اپ جب اوپن کرتے ہیں تو سیٹنگ آتی ہے اس میں ہم نے موبائل کے سی پو سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں جن کا ہم نے سوفٹ ویئر کرنا ہے تو دوستو سی ایم ٹو ایم ٹی کے انہوں نے تقریباً سو پرسنٹ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ دو صرف دو ٹی بنائیں بس فیچر فون اور سمارٹ فون فیچر فون میں تمام کیپ ایڈ والے موبائل چھوٹے سی پی او جن میں بارٹ ساٹھ بارٹ اکارٹ بارٹ چھہتر وغیرہ اور سمارٹ فون میں تمام بڑے سی پی او ایڈ رائیڈ موبائل جتنے بھی ہیں ان سب کے سی پی او ایک ٹی میں ہم نے آٹو کر دیئے اکٹھے تو دوستو بوٹ کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب ہم آپ کو فیچر فون سے فائل بیک اپ لینے یعنی کہ فائل ریڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سیٹنگ میں سے ہم نے فیچر فون سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہم فلیش پہ کلک کریں گے اور ساتھ میں ریڈ فون دوستو ویڈ فار فون جب آئے تو یو ایس بی کیبل کو موبائل سے کنیکٹ کریں گے موبائل کنیکٹ ہوا موبائل کی ٹوٹل معلومات آپ سیٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں فائل کمپلیٹ ریڈ ہو چکی ہے تو دوستو موبائل کو میں نے یو ایس بی کیبل سے کنیکٹ ڈس کنیکٹ کیا اور بند موبائل میں یو ایس بی کیبل لگائیں گے دوستو چند سیکنڈ کے اندر اندر آپ نوکیا ایم ٹی کے سی پیو کے موبائل کو انلاک کر سکتے ہیں اب ساتھ میں آپ کو ایس پی ڈی فون کے بارے میں بتاؤں گا ایس پی ڈی فون میں کنیکٹنگ کا بہت مسئلہ آتا ہے موبائل میں مختلف جیسے کبھی کسی مادل کو سٹار سے کنیکٹ کر دیا سٹار بوٹ کی بنا دیا کبھی سفر سے بوٹ کی بنا دیا کبھی ہیش کو تو یہ پریشانی ہے جسے کافی دوست پریشان ہوتے ہیں تو ہم نے اس کا حل نکالا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پاس ایک یو ایس بی کیبل ہے عام مایکرو کیبل ہے یو ایس بی اس کو ہم موڈیفائی کریں گے تاکہ یہ ایم ٹی کے سی پی اور ایس پی سی پی لگی ہوتی ہیں لیکن جو چارجنگ بیس ہوتی ہے اس میں پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاری چار لگی ہوئی جبکہ پوائنٹ پانچ ہے ایک پوائنٹ خالی ہوتا ہے یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ گراؤنڈ ہے جس میں بلیک وائر لگی ہوئی ہے تو یہ ادھر سے دوسرا پوائنٹ اور اس طرف سے چوتھا پوائنٹ خالی ہے اس کو ہم شرل کر کے بلیک وائر والے پوائنٹ سے کنیکٹ کر دیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف تو پوائنٹ کنیکٹ کی ہیں ایک پوائنٹ وہ جو خالی ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ بلیک وائر والا جس کو گراؤنڈ یا کامن بھی کہتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد کیبل کو ہم دوبارہ فٹ کر دیں گے یہ کور ہم نے جس طرح اتارے تھے اسی طرح واپس لگا دیں گے دوستو اسے موڈی فائی کیبل کہتے ہیں یہ ایس پی ڈی چپ کے تمام موبائل کو آٹو کنیکٹ کرنے کے لیے کام آتی ہے اس سے ٹائم بچ جاتا ہے جتنے موبائل میں بٹن ہوتے ہیں ہر بار اگر ایک بٹن آپ پریس کر کے بوٹ کی تلاش کریں گے تو آپ کا تقریبا ایک موبائل کو انلاگ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کیبل سے ہم چیک کریں گے کیسے سیکنڈ میں کام آدھے گھنٹے کا کام ایک یا دو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ اس کیبل کو میں کمپیوٹر سے کنیکٹ کر رہا ہوں ساتھ میں آپ کو موبائل کی فائل ریڈ کرنے اور فارمیٹ کرنے کی ویڈیو بھی بنے گی وہ بھی میں آپ دکھا رہا ہوں کام اٹھا کے سیٹ پر رکھ دیتا ہوں یہ آپ سکرین پر گوھر کریں چند سیکنڈ کے اندر سیٹ اپ اوپن ہو جائے گا تو ہم آپ چند منٹ پہلے آپ کو بتایا سب سے پہلے انفینیٹی جو سی ایم ٹو ہے اس میں سیٹ اپ اوپن کرتے سب سے پہلے سی پی او بوٹ سی لیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو جو آدمی سافٹوئر کرے جو بندہ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے موبائل میں چپ لگی ہوئے تب ہی وہ موبائل کا سافٹوئر کامیابی سے کر سکتا ہے یہ میرے پاس کیپیڈ والا موبائل ہے اس میں ایس پی ڈی پی اکتیس چپ لگی ہوئی یہ میں ایدھر سی لیکٹ کرتا ہوں کرسر پہ گھور کریں ساتھ میں فلیش پہ کلک کیا ریڈ فل دوستو یہ دیکھیں فون کنیکٹ ہوا ہے بغیر بوٹ کی دبائے موبائل کا مادل جو کچھ بھی جیسے مادل ہو تو یہ آپ کی فائل موبائل کی فائل آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو چکی ہے تو دوستو اب ہم اس کو جیسے انلاق کرتے ہیں فارمٹ کر کے بھی چیک کریں گے سرویس پہ کلک کیا ساتھ میں فارمٹ فیکٹری ری سٹ تو دوستو یہ موڈیفائی کیبل ہم نے آپ کی ہلپ کے دیئے آپ کو ساری ویڈیو اس میں دکھائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آدھے گھنڈے کا کام ایک منٹ میں یا اس سے بھی کم وقت میں ہو گیا ہے